بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اہمی زیمی کچن اور آج میں اپنی کچن میں بنا رہی ہوں مزیدار سا چائنکس مینیو کسی ریسٹورین میں جانے کی ضرورت نہیں ہے چائنکس کا بنانے کا دلچارہ ہے جھڑ پٹ میری ریسیپی ٹرائی کریں اور بہترین ریزلٹ اس کا ملے گا آپ کو دیکھیں لگ رہے گئی بہترین ریسیپی ٹرائی اس سے بھی زیادہ ٹیمٹنگ تو اس کو بنانے کے لئے بہت کم انگیرینز کی ضرورت ہوگی بہت کم اسپائسی سے ضرورت ہوگی تو آج آتے ہیں اپنی ریسیپیس کی طرف تو سب سے پہلے میں چکن منجورین بناوں گی چکن منجورین کے لئے ہاف کیجی ہم نے چکن بونلیس لیا ہے اس کے پیسیز کاٹ لیا ہے اس میں سالٹ حسب زورت جائے گا اور بلیک پیپر ہم دالیں گے ون ٹی سپون ایک کپ پانی سے ملا لینا ہے مکس کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے سارا کون فلور چکن میں کوٹ ہو جائے بلیک پیپر کی کونٹیٹیز میں ہاف سے ون ٹی سپون میں نے ہاف ٹی سپون ہم نے گرم کر لینا ہے ہم نے اس کے پیسیز دالنے ہیں تاکہ آپس میں چپکیں نہیں کیونکہ ہمیں تمام چکن کی پیسیز سپرٹ چاہیے اس کو ہمیں فرائی کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ ہائی فلیم پہ یہ جل جائے گا اس لئے میں اس کو میڈیم فلیم پہ فرائی کر رہی ہوں جب یہ فرائی ہو جائیں گے دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آیا ہے اس کو ہم ایک پلیٹر میں نکال کے سائٹ پہ رفلیں گے اور اس کی سوس کی ہمیں تیاری کریں گے ایک بڑا سا کوکنگ پورٹ لے لیا ہے اس کے اندر 3 ٹیبل سپون آئل ہمیں ڈالنا ہے اور ہم اس میں تین عدد لیسن کے جوے ہم چوپ کر کے ڈالیں گے اس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور ہائی فلیم پہ فرائی نہیں کریں گے بنا جال جائے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن سٹوک چکن کی یقنی یقنی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو دو کب آپ ڈالیں گا یا ایک بہت بڑا مگا صحیح ہے آپ کو جتنا سوس چاہیے ہم اس کی کانٹیٹی تھوڑی سی بڑھا بھی سکتے ہیں یہ ہے چلی گارلک سوس چلی گارلک سوس ہے ٹو کپ ٹو کپ بھر کے ہم ڈال لیں ہیں چلی گارلک سوس کیونکہ چلی گارلک سوس اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ کیچپ ریڈ چلی کرش اور لیسن چپ کر کے اس میں مکس کر لیں گے اور ہمارا چلی گارلک سوس بن جائے گا اور اگر ریڈی میٹ موجود ہے تو ریڈی میٹ آپ ٹو کپ یوز کر لیں ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو چکن سٹوک کے ساتھ مکس کرتے پر پکاتے جائیں گے اور ہم اس کی آنچ ہلکی نہیں کریں گے اس کو تھوڑی دیر ہم ایک دو منٹ پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی فرائی کی بھی چکن اس میں ایٹ کریں گے کٹی بھی لال مچے ہم نے ڈالی ہے ون ٹیبل سپون اگر بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو اس میں آپ مد ڈالیے گا سالٹ ہاف ٹی سپون کیونکہ چلی گارلک سوس میں بہت زیادہ سالٹ موجود ہوتا ہے اس کو مکس کرتے کرتے پکائیں گے کہ یہ جل نک جائے ہماری کیونکہ اس میں شوگر کونٹیٹی بھی موجود ہوتی ہے چلی گارلک سوس میں اس کو مکس کرتے جانا ہے تو ادھر ہم اس کو اور پکائیں گے اور ہماری کیوئی چکن ہم نے سائٹ پہ رکھی تھی وہ ہم اس پہ ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری کیوئی چکن کا ہر ہر چکن پیس میں اس میں ایڈ کر رہا ہے جلی اللہ اس کو مکس کرتے پہ پکائیں گے اب یہ دیکھیں تھوڑی سی آپ کو پتنی لگ رہی ہے تو اس کو تھوڑا گھا کرنے کے لیے ہمیں کون فلور ڈالنا ہوتا ہے میں اس میں دو ٹیبل سپن کون فلور کو پانی میں گھول کے ڈالوں گی اس کو گھول کے ڈالیں گے اور پھر مزید پانچ مر ہم پکائیں گے تو یہ بہت اچھی سی سوسی سی جو ہے آپ کی چکن منچورین ریڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے گھول دیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں چکن کون فلور اس میں ڈالنے کے بعد یہ ایسی گاڑی ہو جائے گی اس کو ہم مزید 5 منٹ اس کو کوک کریں گے ہائی فلیم میں گاڑا بہت نہیں کرنا کیونکہ تھوڑی سوسی ہوتی ہے کونچورین تاکہ ہم رائز کے ساتھ اس کو سرف کرتے ہیں کیونکہ ڈائی ہونے لگ جاتی ہے اس کو زیادہ پتلا بھی نہ رکھیں اور بہت گاڑا بھی نہ رکھیں یہ ریڈی ہے چولہ بند کر دیں گے سرف کریں گے اب آجاتے ہیں ویجیٹیول فریڈ رائز کی طرف اس کے لئے بھی میں نے دو سے تین ٹیبل سپون اوائل لیا ہے اور بڑی سی کڑھائی میں بنا رہی ہوں یہ میں نے تین بڑے انڈے لیئیں بچوں کو زیادہ پسند ہے زیادہ لے لیں نہیں پسند ہے تو نہ ڈالیں تو ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے نمک کالی مرچوں کے ساتھ اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ہمارا آئل جب تک کرم بھی ہو گیا ہے اس میں کھلا کے آپ ڈالیں اور جب تورا سیٹ ہونے لگ جائے تو ہم اس کو سکرمبل ایکس کی طرح ہم اس کو مکس کریں گے آپ نے دیکھا میں نے اس میں کھلر نہیں ڈالا ورنہ میں ڈالتی ہوں اکثر مگر اس ریسی میں میں فوڈ کھلر نہیں ڈالے گا انڈوں میں جیسی یہ سیٹ ہونے لگتا ہے تو ہم اس کو بریک کرنے لگ جاؤں گی تھوڑا سا سیٹ ہوا تو ہم نے اس کو جلی جلی بریک کیا اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیس میں ہم نے توڑ دینا ہے کیونکہ اگر کوئی پیسیس بڑے رہ جائیں گے تو وہ بہت برے لگتے ہیں چینیز آئیس میں یہ دیکھیں آپ اس طرح کا لے لیں سپیچولا یا آپ اس طرح کا چمچا لے لیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون اسٹک میں ہمیشہ میں بہت سپیسیفک اسپوس یوز کرتی ہوں میرے بہت پرانے ہیں یہ نون اسٹک کے پین تو اللہ کا شکر ہے خراب نہیں ہوتے کیئر کرنے پڑتی ہے اپنے برطنوں کی اپنی چیزوں کی تو کافی ٹائم وہ چلتے ہیں تو بس ہم نے اس کو بریک کر دیا انڈے ٹوٹنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے رائس رائس ہیں وہ ہمارے بوائل ہیں اور نمک ڈالا کے میں نے ان کو بوائل کیا تھا اور ان کو دھاپ دیا تھا یہ دیکھیں ایک پاؤں ہم نے چاملوں کو بوائل کر لیا تھا کھلے کھلے برکل ہر دانہ الگ ہونا چاہیے چاہیے چاملوں کا پھر اچھے لگیں گے ان کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا آپ سوچیں گے سبزیاں کہاں ہیں ویجیٹیبیس کہاں ہیں اب ہم ڈالیں گے اس میں ویجیٹیبیس فرائی نہیں کر رہے ہیں اس میں ہم نے گاجہ دو لی تھی درمیانے سائز کی اور دو عدد ہم نے شمڑا مجھلی ان کو باریک چوپ کر رہا ہوا تھا یعنی کی کیوب اس میں کٹا ہوا تھا چھوٹے چھوٹے بہت فائن کرتی ہیں اس کو ہم نے ایڈ کر کے جلی جلی پانچ مرتز اس کو ہم نے ہائی فلیم پر پکانا ہے اب اس میں سالٹ ہم نے ڈالنا ہے بلیک پیپر نہیں ڈالنی ہے ورنہ ہماری جو رائز کا کلر ہے وہ کالا سا ہو جاتا ہے تو جتنے وائٹ کلر کے جامل ہوں گے اتنی ہی پیاری اس پر سبزیاں لگیں گی تو یاد رکھئے گا اس میں بلیک پیپر نہیں ڈالنا ہے کیونکہ تمام مسائلیں تو موجود ہیں جو ہماری منچوریاں ہیں تو اس کو ہم نے مکس کیا اور ریڈی ہو گئے ہیں تو ہم اس کو سرف کریں گے ایک پیارے میں آپ نے کپ میں کٹورا جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے آئل کرا اس میں چامل ڈالے دوائے پریس کیا اور اس کو الٹا کر کے احتیار سے رکھ دیا تو اس طرح سے آ جاتے ہیں پلیٹر میں اور اس کے ساتھ ہم نے منچوریاں کو سرف کر دیا اتنی مزے دار سی ریسی بھی ہے جیسی لگ رہی ہے ویسی ہی مزے کی بھی تھی تینکیو سو مچ اللہ حافظ